نور ہے جلسے میں دیکھو یارو جلوے حضور ہے نوران جلسہ دیکھو کتینا سہانہ نبی کا دیوانہ سب ہے نبی کا دیوانہ تیبا بلانا کا تیبہ بلانا تیبہ بلانا امین المتین المبین کریم ونہنو علی ذالک علی من الشاہدین وشاگرین وزاگرین والحمدللہ رب العالمین آمین 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 لا گرل نحایہ بازہ توحید کے مدوالوں شمع رسالت کے پروانوں آج کہ یہ کانفرنس بنام جشنِ خشن نماز جشنِ خانجہ گریب نماز وہ نادیہ مقابلہ بڑی خسن سیبی کی بات ہے کہ آپ کے درمیان حضرت اللہ مولانا حافظ وغاری محطی کریم اللہ شمسی صاحب قبلہ داراللوم قادریہ آمارلوم سے تشریف لائچکے ہیں ساتھی ساتھ ان کے علی جناب محمد میان خان صاحب قبلہ ان کے ساتھی ساتھ علی جناب محمد غلام رضا صاحب قبلہ بھی تشریف لائچکے ہیں اب میری گجاریش ہے آپ لوگوں سے بچوں سے خاص کہ گجاریش سن لو بچوں پہلے آپ لوگ سن لو میری بات بیٹا محمد بیٹا میں تم کو نظر آرہا ہوں بس بس اب خاموش ہو جا جارا ساتھ بڑے بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں گے مہربانی ہوگی بولنے کا محل بنا دیجئے بڑے بھائی جو گللی میں کھڑے ہیں مکتی ساتھ تشیب لیا ہے نا اب یہ سنو میرے بچوں سنو میرے باس سنو آج کا جو جلسہ رکھا گیا ہے یہ سن لو پہلے وہ آپ یہ شٹیز پر میرے پیچھے جو بچے دکھ رہے ہیں وہ آپ کے درمیان نات پڑھیں گے اور حضور محضی صاحب کی بلا انہیں نمبر سے نمازیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اکرام کی آمد آمد بھی ہونے والی ہے مگر آپ کو تھوڑا خاموشی رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے کو بات بھی سمجھ میں آنا چاہیے آپ کی سمجھ رہے ہیں میری بات مجھے تھوڑا خاموش ہوگی دکھائیں آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ایک دم خاموش ہو جائیں آپ لوگ بڑے بھائی آپ لوگ یہ جانا آنا بن کر دیں والینٹیئر حضرات تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ بہت قریب ہے اب حال یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ایک ساتھ دو پروگرام ہو گئے ہیں جو تضمین حضرات ہیں ان کو بیٹھ کے ایک میٹنگ لینی چاہیے دیں اور لینے کے بعد کے بعد یہ پروگرام کو کم کرنا چاہیے تھا یا تو یہ نادیا مقابلہ ہی ہو جاتا بچوں کا یا تو دوسرا پروگرام ہو جاتا جو علماء حضرات باہر تشریف لانے والے ہیں مگر یہاں پر دو پروگرام ہو گئے ہیں ایک طرف چھوٹے بچے دار علوم تاجو شریعہ کے بیٹھے ہوئے ان کا نادیا مقابلہ ہو گیا ہے دوسری طرف جو ہمارے علماء اکرام باہر سے آنے والے ہیں ان کا خطاب بھی ہونا ہے اب یہ میری بہت بڑی ذریعہ بن گئی ہے کہ میں اب ترو تو کیا کروں کم وقتوں میں اب زیادہ کام لینا ہے تو میں زیادہ آپ سے بحث نہ کر کے زیادہ آپ کے درمیان بول کر اپنا وقت نہ ضائع کروں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خاموس ہو جائیں اس کے بعد میں اپنی بات اور جو دیرے دیرے بچے آپ کے ساتھ ہم نے ناد گرون آئیں گے قررہ حضرات ہیں اور مفتی صاحب ہیں یہ انہیں نمبر سے نمازیں گے اور آپ حضرات انہیں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے انداز میں پڑھتے ہیں کمیٹی کے حضرات نے کس طرح ان پر محنت کی ہے اور یہاں کے امام صاحب نے یہاں کے موزن صاحب نے ان پر کس طرح محنت کی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو خاموس ہو جائیں اب جو بچے مناتیا مقابلہ میں حصہ لیے ہیں وہ میرے بات سننے پہلے ہیں بیٹا ایک بات ذہن میں رکھئے کہ آپ لوگ کو جب بھی نمبر دیا جائے چاہے وہ بیس نمبر ہو چاہے وہ پچاس نمبر ہو چاہے وہ اسی نمبر ہو یہ آپ کی محنت کی اوپر دیا جائے گا اس میں ہمارے نزدیک کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی ہماریشتہ دار نہیں کوئی گھرکہ نہیں سب ہمارے بچے ایسے ہو آپ کو جو نمبر لیا جائے گا اس پہ آپ کو شکریہ آدھا کرنا ہے عدرت کا اور ایک جو اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اولی نام ملتا ہے یا کسی کو دوہمی نام ملتا ہے یا کسی کو سوہمی نام ملتا ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے اس میں ٹینشن لینے کی ٹینشن لینے کی کیوں؟ آپ یہ سوچنا کہ کہیں نہ کہ مجھ میں تھوڑی سی کم نہیں رہ گئی ہے اس کے لئے اور میں محنت کروں یعنی آنے والا جو پروگرام ہو اور اچھی طریقے سے ہو اور اس میں آپ خوب محنت سے تشریف لائیں یہ بات خیال لکھیں آپ کوئی یہاں سے ناراض ہو کی نہیں جائے گا بلکہ اگر مفتی صاحب کبلہ یا میں یا امام صاحب کبلہ آپ کو اگر نمبر دیں تو اس پہ آپ قرآن تکیار کریے گا یہ سوچئے گا کہ میرے لئے اس سے بہتر اور نمبر نہیں ہو سکتا تھا اتنا نمبر میرے لئے بہتر ہو سکتا تھا ایک ٹیبل اتر لگا ہے ایک اتر لگا ہے ایک اتر لگا ہے اب میں امام صاحب سے بجارش کر رہا ہوں مزد کے تاج شریعہ کے امام صاحب جو ہیں کہ وہ جو فیریس بچوں کی بنائے ہوئے ہیں وہ میرے تک پہنچان دی تو بڑی مہربانی ہوگی جو فیریس میرے تک آنی چاہیے وہ فیریس ابھی تک نہیں آئیے انتیانیاں سے بجارش ہیں امام صاحب سے بجارش ہے کہ وہ فیریس میرے تک پہنچا دیں کہ میرے باجو میں کافی میڈل وغیرہ نامات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہی بچوں کے لئے جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ناتیا مقابلہ میں حصہ لیے ہوئے ہیں ان میں سے اول دو ام سو ام چار ام بچوں کو یہ یہی نامات سے نوازا جائے گا غریب نواز سرکار کاجر سے پاک فرکر سبس سے پروگام رکھا گیا ہے ساتی سات گریب نواز مطار ایک دس کی تصاویر وغیرہ رکھی ہوئی ہے یہاں پر جو حوڑوں کی شکل میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے ہمیں گجارش کر رہا ہوں اور امرار بھائی سلیم بھائی لوگوں سے کہ وہ لسٹ مجھے دے دیں تاکہ پروگام فرم کر دیا جائے کیونکہ علمائی قرآن کی بھی آمد آمد ہونے والی ہے اور میں جللی علی بچوں کا نام لے لوں اب اچھو ایک شرط یہ ہے اس میں دیکھئے ناتیہ مقابلے میں رول یہ ہوتا ہے کہ آپ ازراد تین سے چار اشار پڑھیں گے تین سے چار اشار آپ کو پڑھنا ہے پانچوہ اشار اگر آپ پڑھو گے تو آپ کا نمبر اس میں گڑ جائے گا پانچ اشار اگر آپ پڑھو گے تو آپ کا نمبر اس میں چاری اشار پڑھنا ہے تین سے چار اشار پانچ اشار پڑھو گے آپ کا نمبر اس میں گڑ جائے گا تو لہٰذا اس بات پہ خیال رکھنا آپ کہ ہمیں پڑھنا کس طرح ہے ہمیں نمبر کس طرح ملے یہ چیز سے خیال رکھئے گا سنیں گے تو یہ نمبر یہ دیں گے ہم لوگ فیصلہ کریں گے کون بچے ایک نمبر پہ ہیں یا دو نمبر پہ ہیں یا تین نمبر پہ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ حضرات کو سپورٹ کرنا ہے اس کے لیے خاموش ہونا بہت ضروری ہے ہمیں ایک ایک بچوں کا نام لینے جا رہا ہوں تو بچے اپنا نام سنیں گے قرآن پاک کی تلاوہ سے شروع کیا جا رہا ہے میں گجارش کر رہا ہوں حضرت حافظ وقاری خطیب و امام تاوی شریعہ مزد سے شفر اللہ صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمانو ذکر اللہ آمانو ذکر اللہ ذکر کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا هو اللہ ذی يسلی علیکم وملائکتہ لیخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ماشاءاللہ